امکیم کے قائد الطاف حسین نے چار سدہ روٹ پر سرکاری ملازمین کی بس میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اپنے ایک بیان میں امکیم کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ معصوم لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے والے دہشتگرد ملک و قوم کے کھلے دشمن ہیں الطاف حسین نے بم دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کے لوائقین سے دلی تازیت کا اظہار کیا انہوں نے صدر وزیر اعظم مشیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مطالبہ کیا کہ چار سدہ بم دھماکے میں ملوث دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے امکیم کے قائد الطاف حسین نے صدر عاصف علی زرداری وزیر اعظم گیلانی اور مشیر داخلہ سے پشاور میں چار سدہ روڈ پر بے گناہ شہریوں کے قدل کا واقعہ کا سخت نوٹس لینے اور دہشتگردوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے لندن سے جالی اعلامیہ کے مطابق امکیم کے قائد الطاف حسین نے چار سدہ روڈ پر سرکاری ملازمین کی بس کے قریب ریبوٹ بم دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے لوائقین سے اظہار ہمدردی کیا الطاف حسین نے صدر وزیر اعظم مشیر داخلہ وزیر اعلی خیبر پخنونفہ امیر حیدر خان ہوتی سے واقعہ کا سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے